ہائی سٹوڈنٹس پریویس ویڈیو میں ہم نے دا پورٹریٹ آف لیڈی بائی خسون سنگھ کی انیلیسس کی تھی چپٹر کو سمجھنے کی کوشش کی تھی ویلیو پوئنٹس کو میمورائز کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ ہم اپنے اگزام میں جو کششن چاہتے ہیں ان کا ایک بیٹر آنسائر بنا سکیں اور میکسیمم مارک سکور کر سکیں اس ویڈیو میں آج ہم لسکس کریں گے انہی امپورٹنٹ کوششن کو اور میں کوشش کروں گا کہ اسی دے آپ کی میموری میں چلے جائے تو چلیے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں پرسٹ کوششن ہے ڈسکرائب ڈسکرائب ڈگرینڈ مدر ڈگرینڈ مدر اپنے سبتوں میں ڈگرینڈ مدر کا کیا کرو ڈسکرپشن دو اب یہ جو چیز ہے مالو آپ کو اپنی چپٹر پڑھانی آپ کچھ بھی نہیں جانتے پھر بھی اگر یہ 3 مارکس کا کا یہ کوششن بنتا ہے تو آپ اس میں 1.5 مارک 1.5 مارک اٹومیٹکلی اس میں سکور کر سکتے ہو اگر آپ کو او 3 گرینڈ مدر کا نہیں پتا اپنی کا تو پتا ہے you have to picturize your own گرینڈ مدر and describe her okay the examiner is at least aware that the student knows how to write okay and he is going to award you 1 or 1.5 مارک so so if you have as common sense a common understanding of things you will never fail in the examination for a language ٹھیک ہے کبھی fail نہیں ہو گیا آپ لوگ یہ گیرینٹی ہے میری بس آپ دماغ کو اپن رکھئے ٹھیک ہے چلی آنسر دیکھ رہتے ہیں the grand mother جو دادی تھی was a deeply deeply مطلب گہرائی سے religious woman بڑی دھارمک ہو رہت تھی religious کیا ہوتا بچھو دھارمک ہو رہت تھی ٹھیک ہے دھرم کرم کرنے والی she was also kind hearted kind کا ملغ دیال hearted کا ملغ دل ان کا دل جو تھا وہ دیالوان تھا وہ بڑی دیالو ہو رہت تھی she was not pretty to look at دیکھنے میں بھے pretty ہوتا ہے آکرشک کیا ہوتا ہے آکرشک she was not pretty to look at yet she was beautiful پھر بھی وہ سندر تھی سندر کیا ہوتا ہے دیکھنا اور pretty کیا ہوتا ہے جو من موہ گولتا ہے آکرشک کرے آپ کو ٹھیک ہے یہ difference تو بوڑی تھی simple she was pretty to نہیں ہوگی but she was beautiful she was graceful grace کا مطلب چمک ایک جو چہرے پہ چمک ہوتی ہے grace ہوتی ہے and dignified dignified کا مطلب کیا ہے ایک اجت دار ھیک dignity carry کرنے والی اجت دار in heart bearing کا مطلب جو looks تھے اس کے looks دیکھنے میں ٹھیک ہے دیکھنے میں she had perfect control over her emotions اپنی جو بھاونا تھی اس کے اوپر بلکل perfect control تھا کسی کو پتا نہیں چلتا تھا سکھ میں ہے دکھ میں ہے she used to feed the dogs and birds کتوں کو پکشیوں کو دانا کھلا دی ٹھیک ہے تو یہ answer بن گیا آپ کا دیکھنے میں بڑی سندر تھی religious تھی dignified دیکھتی تھی دیالو تھی اس پر بات یاد رکھی ہے next دیکھ لیتے how are the narrator and the grandmother good friends in the village village میں کسی good friend تھے ہم نے چیکٹر میں پڑھ لیا دونوں اکی یہی تو رہتے تھے گھر میں grand mother اس کو school لے کے جاتے تھی اس کو نہلاتی تھی سارے چیجھے وہی کرتی تھی اس کے لئے دیکھ لیتے چلئے grandmother woke him up every morning grand mother اسے جگھاتی تھی ہر صبح and got him ready for school اور اس کو سکول کے لئے تیار کرتی تھی she would bathe اس go to his slate slate مطلب تکتی ہوتی تھی پرانے time میں دیکھ ہوگیا لکڑی کی کارٹ کی بنی ہوئی slate ہوتی تھی جس کو بار بار دھویا جاتا تھا اور لکھا جاتا تھا انگ پوٹ شاہی کی دوات and accompanied him اور اس کے ساتھ جاتی تھی ساتھ جاتی تھی to school میں سکریپ چیز کا مطلب جو پوٹ پوٹ کے ہیں مطلب جو دھارمک گرند ہیں when the school was over they would walk back home together and feed the village dogs ہون دا اور راست کیا کرتے تھے کتوں کو دانا سوری روٹیاں کھلات دی ٹھیک ہے آگیا سمجھ میں میرے سال سے آگیا ہوگا what was the turning point in their friendship ان کی friendship میں turning point کیا تھا ٹھیک ہے their arrival in the city ان کا آنا arrival کیا آتھا بچھو آنا in the city سہر میں was the turning point in the friendship of the author and the grandmother یہ ایک کیا دا موڈ تھا کس میں ان کی دوستی میں ٹھیک ہے کس کی میں آتھر کی اور grand mother کی دوستی میں ٹھیک ہے she no longer accompanied him to school where اس کے ساتھ سکول نہیں جاتی تھی ایکمپنی کا meaning میں بتا دیا ساتھ جانا as he used to go by bus کیونکہ وہ کس چاہتا تھا بس سے جاتا تھا she could not help him in studies where اس کی ساتھ نہیں کر سکتی تھی کس میں اس کی سک ورک وہ نہیں کرا پاتی تھی تھی کیونکہ school was english medium school they shall less of each other جو ان کے بیچے ایک سم من بیچ میں جو دوری تھی وہ بڑ گئی ٹھیک ہے اس پرکار سے ان کی جو friendship پہ ختم ہو گئی سہر جانے کے بعد clear چلیے next دیکھ لیتے ہیں why was the grandmother unhappy with the city education جو author کی grandmother mother تھی وہ نا خوش تھی کس کے ساتھ city میں جو education اس کو دی جاری تھی اس کے بارے میں وہ نا خوش کیوں تھی یہ answer دیکھ ہیتے ہیں the grandmother did not like the teaching at school جو grandmother تھی وہ پسند نہیں کرتی تھی جو teaching تھی کس کی english medium school کی سہر میں she was سیٹ بڑی اداس تھی سیٹ کیا تبچھ اداس that they did not teach anything about god کیونکhi وہ school میں بھگوان کے بارے میں کچھ بھی نہیں پڑھاتے تھے and the religious scriptures اور جو دھارمک پست تھی وہ بھی وہ نہیں پڑھاتے تھے nor was interested in science اس کا science میں بھی کو interest نہیں نہیں تھا c hated music license given in the school music license کو بھی کیا کرتی تھی نفرت کرتی تھی جو بھی school میں دیئے جاتے تھے ٹھیک ہے next دیکھ رہتے ہیں why did grandmother hate music جو grandmother تھی وہ music سے hate کیوں کرتی تھی بڑا simple answer ہے grandmother consider that grandmother consider that سوچ نہ مان نہ consider that music was indecent indecent کا مطلب کیا ہوتتا ہے اے سب ہے کوئی چیز صحیح نہیں ہو نا and was meant only for harlots اور music کا meaning کس کے لئے harlots کے لئے harlots کیا ہوت لئے تھا ڈیک ers کے لئے مطلب music use یہی کرتے ہیں یہی سیکھتے ہیں گانا بجانا it was not meant for gentle folk یہ سب بے لوگوں کے لئے نہیں تھا gentle folk سب بے لوگ ٹھیک ہے اور school children from respectable families اور جو اجددار گھرانے ہیں جو اجددار پریوار ہیں ان کے school بولنا بندے کیوں کر دیا ڈا ڈیڈی واس ٹیک کنیل جو یہ بیچاری بیمار ہوگئی بیمار ہونے کا کارڈ میں بتا دیا تھا آپ کو ویڈیو میں ہی کہ اس نے پوری رات گانے گائے سنگیت کی محفیل جو تھی اس میں اس نے ڈھول بزایا بوڑی ٹھیک ہو جائے گی but the grandmother declared that declared کا مطلب گھوشنا کرنا that her end was near کہ اس کا جو انت تھا وہ ابھی بلکل نزدیک تھا she forgot to pray the last evening which لی شام کو اس نے پراتھ بھی نہیں کی she was not going to waste any more time talking to them اب ویہ کیا سمیہ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی آگلا دیکھتے what could have been the cause of grand mothers falling ill کیا کارن ہو سکتا ہے ان کے بیمار پڑھنے کا ٹھیک ہے کیا کارن ہوتا ہوئی ہے when author came back from abroad after five years جب باہر سے پڑھ کر مطلب باہر دیش سے پڑھ کر آیا وہ پاس سال بعد author grandmother collected the women from the neighborhood grandmother نے پڑھ کی عورتی تھی ان کو اکھٹا کیا she kept singing وہہ گاتی رہی and thumping a drum for several hours اور thump کام چوٹ مار بزانا بزانا ٹھیک ہے a drum ڈھول for several hours کئی گھنٹوں تک بزاتی رہی this overstrained her body اس چیز نے اس کی body کو بہت جزہ تھکا دیا and she fell بیمار ہو گئی clear next دیکھتے ہیں how did the sparrow mourn the death of grandmother جو sparrow دی انہوں نے کس پرکاز دکھ منایا mourn کا مطلب گیا ہوتا بچھو دکھ منانا ٹھیک ہے دکھ پر کٹ کرنا the death of grandmother grandmother کی موت پر کی دکھ پر کٹ کی answer دیکھ رہتے ہیں hundreds of sparrows gathered second جو تھی چڑیاں gathered اکھٹی ہو گئی around grandmother's dead body grandmother کی امرت شریر کے چاروں طرف they did not chirrup آج چہ 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 نہیں رہی تھی chirrup کا مطلب ہوتا چہ 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 chanah and touch the bread crumbs اور bread crumbs جو تھی روٹی کے ٹکوٹو کو گئی نہیں چھو آج they seem to mourn her death in silence ایسا لگ رہا تھا پرتیت ہو رہا تھا کہ silence میں چھپ رہ کر موت کا دکھ منا رہی ہیں and flew away اور اڑھ گئی چڑیا جو تھی جب اس کے شریر کو کہا پہ لے جایا گیا crematory میں انتیم سنسکار کرنے جو جگہ ہے اس کو crematory بولتے ہیں وہاں پہ لے جا گیا جلانے کے لیے cremation کے لیے ٹھیک ہے تو وہ اڑھ کے چلی گئی next دیکھ لیتے long answer type questions ٹھیک describe the narrator's grandmother kind hearted woman ٹھیک ہے she is a god fearing woman وہ بھگوان سے ڈرنے والی عورت تھی and feels delight اور delight کا خوش ہونا delight and reading scriptures اور اس کو دھارمی گرنت پڑھ پڑھنے میں کیا تھی خوش ہوتی تھی in the temple she has the habit of reading the scripture مندر میں بیٹھ کر اس کی عادت تھی کیا کرنے کی reading the scripture پویتر گرنت کو پڑھنے کی till her grandson remains in the school جب تک کہ اس کا grandson تھا school میں رہتا تھا in the house she was always busy in گھر میں جو تھی رہتی تھی in telling the beds of her rosary اپنی جو مالا کے من کو فیروتی رہتی تھی بھگوان کا نام بیت رہتی تھی her lips always moved in silent prayer اس کے جو ہوت تھے ہمیشہ ایک silent prayer میں move کرتے رہتے تھے when she used to bathe her grandson جب اپنے اس پوتے کو نہلاتی تھی she would say her prayers سنگ سنگ مینر وہ اپنی جو پرارتن تھی ان کو ایک گانے کے روپ میں پرستط کرتی تھی تاکہ اتر بھی ان کو کیا کرے دل سے سیکھ لے پکا یاد کر لے she kept on praying وہ پرارتن کرتی رہتی تھی اور اپنے مالا کے منکوں کو فیراتی رہتی تھی till her یا past tense کہہ سکتے ہو past continuous بھی ہو سکتا past perfect بھی ہو سکتا پر ہم تو ہے past دوگس گاؤں کے کتوں کھلاتی تھی with stale چپاتی stale کا مطلب بچھو باسی جو روٹیاں تھی ان کو ڈالتی تھی جب ہے سٹی میں گئی she took delight in feeding the sparrows اس کو خوشی ہوئی delight اس نے خوشی میش اس کی چڑی جاؤں کو بھوزن کھلا کر they would پرچ پرچ کا مطلب بیٹھنا پرچ کا مطلب بیٹھنا on her legs اس کی ٹانگ پر بیٹھتے تھے shoulders کندے پر and head but she never shoot them away پرنت to heaven کو کبھی دور نہیں بھگاتی تھی shoe کا مطلب دور بھگانا دور بھگانا her joy new no bounce اس کی خوشی کوئی سے واپس آیا باہر سے واپس آیا she was a woman of noble nature where بہت ہی ایک سب ہے پرکرتی کی عورت تھی kind and tender heart اور بڑا ہی کوم ان کا حرد تھا ٹھیک ہے آگیا ہوا سمجھ میں grand mother کا ایک طرح characters کہچ یہ portrait a پورا next دیکھ رکھتے بچھو the grand mother herself was not formally educated formally کا مطلب کیا ہے کہ سکول میں کبھی نہیں گئی ان کے پاس کوئی degree or certificate نہیں تھا education formally کا مطلب کیا ہوتا ہے جب ہم سکول میں جاتے ہیں رول کرتے ہیں اپنے آپ کو certificate لیتے ہیں but was serious about author's education پرنتو وہ خود author کی پڑھائی کے grand mother had no proper schooling grand mother کوئی schooling نہیں ہوئی تھی and was not formally educated but she was serious about the author's education پرنتو وہ کیا تھی بڑی serious تھی کس کے بارے میں اتھر کی education کو لے کر the author's parents had shifted to the city کہاں چلے گئے تھے وہ شہر میں رہنے کے لے چلے گئے تھے he lived in the village with his grandmother جو اتھر تھا وہ would accompany him to the school where his ساتھ school جاتی تھی and back اور واپس آتی تھی when the author parents were well settled in the city جب وہ author کے parent وہ chattel they called them also انہوں نے grandmother اور author کو بھی بھلا لیا the author was sent to an English school جو اتھر دا اس کو ایک English medium school میں admit کرایا گیا now his grandmother could not come to school with him she continued to wake him up پرنت اس نے صبح رکھا and get him ready for school اور اس کو school کے لئے تجار بھی کرتی تھی when she came back she would ask him what the teacher had taught him she could not help him with his lesson اب اس کے part کے ساتھ یا اس کے home work کے ساتھ اس کی سائتہ نہیں کر پاتی تھی کیونکی یہ modern education تھی she was distressed ہو پریشان ہو جاتی تھی that there was no teaching about God کے بھگوان کے بارے میں کوئی teaching نہیں ہے and the scriptures اور پویتر گرند کے بارے میں she was disturbed ہو جاتی تھی when she was told that they were being given music lessons at school but she said nothing پرنت اس نے کچھ نہیں کہ later بعد she جب author نے بہار پڑھائی کرنے کی سوچی جو higher studies ہوتی ہیں اس کے لئے تو اس نے sentiment نہیں دکھائی اپنی بھاؤنوں کو چھپا لیا کیونکہ اوثر کی جو پڑھائی ہے اس کے راستے میں نہیں اٹچن بننا چاہتی تھی ٹھیک ہے تو students یہ تھی important questions آپ کو اچھے سے understand ہو گئے ہوں گے یاد بھی ہو گئے ہوں گے ساتھ میں سب کا ایک common سا answer بنتا ہے آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی informative لگی helpful لگی تو subscribe کیجئے channel کو share کیجئے اور bell icon کو press کیجئے تاکہ جیسے ہی میں نئی ویڈیو ڈالوں آپ کو notification مل جائے ٹھیک thank you very much